اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْحَوْضُ حَقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَوْضِي مَسِيرُهُ شَهَرٌ وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبْنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِزَانُهُ أَكْثَرُ مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَءُ أَبَدَا آج کے اس سبق میں صاحبِ عقائد حوض اور پلسرات کی حقانیت پر دلیل پیش کرتے ہیں ساتھی ساتھ جنت اور دوزق کی حقانیت پر بھی دلیل قائم کرتے ہیں فرماتے ہیں وَلْحَوضُ حَقٌ حَوض بھی حق ہے حوض حق ہے اس کی حقانیت پر دلیل تو اس سے پہلے بتایا کہ سب کی دلیلیں یہی ہیں کہ یہ امور ممکنہ ہے اور امور ممکنہ کے تعلق سے نصوص وارد ہیں لہذا ان نصوص میں تعویل نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو ان کے ظاہر پر باقی رکھا جائے گا اور ثبوت مانا جائے گا ہاں اگر امور مستحیلہ ہوتے اور امور مستحیلہ کے تعلق سے نصوص وارد ہوتی تب تو نصوص میں تعویل واجب ہوتی جیسے کہ اللہ رب العزت کیلئے ید کا ذکر ہے وہاں اور اللہ کے لئے ید کا ہونا یا اس کا جسمانی ہونا یہ محال ہے لہذا امر مستحیل کے سلسلے میں نصوارد ہوئی تو وہاں پر تعویل واجب ہے کہ ید سے مراد نصرت اور مدد ہے بات سنگیلہ آئی لیکن یہاں پر یہ سب کے سب امور ممکنہ ہیں ان کی خبر واقع ہے نصوص سے ان پر شاہد ہیں اس لئے ان کا ثبوت یقینی ہوگا تو لہذا نصوص کو بیان کرنا ہے ان کی حقانیت پر اس لئے صاحب شرع فرماتے ہیں لقول ہی تعالی حوض حق ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انشاد فرمایا اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ کہ ہم نے تمہیں کوسر عطا فرمایا کوسر کا معنی بہت بھی ہوتا ہے ہم نے تمہیں بہت عطا کیا لیکن علامہ ملہ علی قاری علی رحمت و رزبان نے شرح فقح اکبر کے اندر انشاد فرمایا کہ جمہور نے یہاں پر کوسر کی تفسیر حوض سے کی ہے کسے کی ہے حوض سے کی ہے اور نہر سے بھی کی ہے اب آپ کہیں گے کہ حوض اور نہر دونوں سے تفسیر کی ہے تو اس کا مطلب کی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوض عطا کیا اور نہر عطا کی تو دونوں کے درمیان تنافی ہے حوض اور نہر دونوں سے تفسیر اگر کر دی تو اللہ ملہ علی قاری علی رحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی تنافی بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ کہا گیا ہے کہ ایک حوض جو کہ موقف قیامت میں ہے جب مردے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو پیاسے نکلیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس حوض سے جام کوسر پی کر سہراب ہوں گے اور حدیث پاک میں بارد ہے کہ ایسا ایسا حوض ہوگا کہ اس کے پیالے ستاروں سے زیادہ ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے مشک سے زیادہ اس کی خوشبو ہے اس کو کوئی ایک بار پی لے گا تو کبھی پیاسائی نہیں ہوگا سمجھے نہیں تو پیاسا نہیں ہوگا تو یہ حوض موقفی قیامت میں ہے اور جو نہر ہے وہ جنت میں ہے جیسے کہ حدیث وارد ہیں نہر کے تعلق سے بھی کہ جنت میں نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا پڑھئیے نا لہذا اگر حوض کی یہاں کوسر کی تفسیر حوض سے اور نہر دونوں سے کر دی جائے تو دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کیونکہ حوض بھی ہے اور نہر بھی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمائے انہا عطینا کل کوسر ہم نے تم کو کوسر عطا فرمایا یعنی حوض عطا کیا اور نہر عطا کی یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ یہ حوض جو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پل سراس سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا یہاں پر امام قرطبی علیہ رحمت و رضوان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سرکار کے لیے دو حوض ہیں ایک حوض موقف قیامت میں ہے جہاں پر لوگوں کا حشر ہوگا اور حشر کے بعد جہاں حساب و کتاب ہوگا موقف قیامت جو ہے وہاں پر ایک حوض ہے پل سرات سے پہلے اور دوسرا حوض پل سرات کے اترنے کے بعد ہے جنت میں ہیں دو حوض ہیں لہذا قوصر سے مراد دونوں حوض ہیں ہم نے تم کو قوصر عطا کیا یعنی دو حوض عطا کیے ہیں تو انہوں نے امام قرطبی نے نہر کا ذکر نہیں کیا بلکہ دو حوضوں ہی کا ذکر کیا ہے بات سمجھائی فرماتے ہیں برحال حوض حق ہے کیونکہ اللہ نے اشارت فرمائے انہا عطینا کل قوصر اور قوصر کی تفسیر حوض سے کی گئی ہے ولی قولی علیہ السلام اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حوضی مسیرہ شہر میرا حوض ہے اللہ نے مجھے جو حوض عطا کیا ہے کتنا بڑا حوض ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ مسیرہ شہر اس کی مسافت ایک مہینے کی ہے اتنا بڑا حوض ہے وَزَوَا يَا هُسَوَا اور اس کے کونے برابر ہیں یعنی چوکور ہے وہ کیا ہے اب اگر ایک طرف سے مسافت ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانے کیلئے مسافت ایک مہینے کی ہے تو پورا حوض گھومنے کی مسافت کتنی ہو جائے گی چار مہینے کی ہو جائے گی سرکار نے فرمایا کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے جانے کی جو مسافت ہے وہ ایک مہینے کی پھر آگے فرمایا وَزَوَا يَا هُسَوَا اور اس کے کونے سب کے سب برابر ہیں یعنی مربع ہے وہ تو مسافت پوری چار مہینے کی ہو گئی پھر اور وہ بھی اللہ بہتر جانے کہ وہ مہینے بھی کیسے ہوں گے کون سے مہینے اور کونسی چال فرماتے ہیں مَا اُوہُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَن اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا وَرِیحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ اور اس کی خوشبو اتنی ہوگی کہ وہ خوشبو اتنی خوشگوار ہوگی کہ مشک سے زیادہ خوشگوار ہوگی وہ ہے اس سے تلزز حاصل کریں گے وَقِيزَانُوا اَقْسَرُ مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے اب دیکھو آسمان کے ستارے گن لو گننے میں نہیں آتے بے شمار ہیں تو اب اس کا مطلب اس کے پیالے بھی بے شمار ہیں کتنے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَزْمَءُ عَبَدًا اس سے جو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اب جب پیاسا نہیں ہوگا تو جنت میں وہ جو حوز ہے اس کا کیا ہوگا ہے تو پیاسا نہیں ہوگا یعنی اس کو شدت نہیں ہوگی اس کو لذت حاصل ہوگی سکون حاصل ہوگا اور رہا جنت کے اندر جب پہنچا گا تو اس حوز سے جو پیے گا تو وہ تو اس کی اپنی چاہت کے اوپر ہے چاہے تو پیے پیاس نہیں لگے گی لیکن پینا چاہے گا وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ تمہارا دل جس کو بھی چاہے گا وہ تمہارے لئے حاضر ہو جائے گا جنت میں قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْدَعُونَ سمجھے نہیں پیاس نہیں لگے گی مرحب جو پیاس لگنے کی صورت میں جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے پریشانی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت اور استرار جاتا رہے گا وہ استراب نہیں ہو پائے گا فرماتے ہیں وَلَا احَدِيثُ فِيْهَا کَسِیرَا اس کے سلسلے میں اور اس کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں وَالصِّرَاطُ حَقٌ اور صِرَاط بھی حق ہے یعنی پلصرات پلصرات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک پل ہوگا جو موقف قیامت سے جہاں پر لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا نا وہاں سے جہنم کے اوپر سے چڑھ کر اور وہ جنت کے دروازے پر اتر رہا جا کر یہ وہ پلصرات ہے جسے ہم پلصرات کہتے ہیں اسی کو سرات کریں یہ سرات بھی حق ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ بھی عمر ممکن ہیں اور نصوص اس کے تعلق سے بھی وارد ہیں اس لئے اس کی حقانیت کو ماننا پڑے گا نصوص کیا وارد ہیں صاحبِ کتاب ایک حدیث پاک پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں وَالصِّرَاطُ وَحَقُّنَوَ سِرَاطُ حَقْ ہے وَهُوَ جَسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَا یہ ایک ایسا پل ہے جس کو بچھا دیا گیا ہے کھیچ دیا گیا ہے عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَا جہنَّم کی پشت پر جہنم کے اوپر سے جہنم نیچے دہگ رہی ہے اور اس کے اوپر سے پل اتار دیا گیا ہے موقفِ قیامت سے آغاز ہے اس کا اور جنت میں اس کا انجام ہے عَدَقُّ مِنَ الشَّعَرِ کتنا بانکت کیسا پل ہے فرماتے ہیں عَدَقُّ مِنَ الشَّعَرِ بَال سے زیادہ باریک ہے اب اتنے بَال سے زیادہ باریک ہے تو اس پہ چلے گا کیسے آدمی ہے اس سے تو گزرنا ہے تو اس سے چلے گا کیسے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے لئے بَال سے زیادہ باریک ہو بَال سے زیادہ باریک ہوگا اور بَال کے لئے وہی اتنا کشادہ نظر آگا جیسے کہ ایک وادی ہو جیسے کہ کچھ روایتوں میں وارد بھی ہے اب جب کچھ کے لئے اس کے عامال کے اوپر ہے اس کا مدار عامال پر ہے کہ اگر عامال اچھے ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت وسیع بھی نظر آئے گا ہمیں کوئی دقیقت نہیں ہوگی اور عامال کمزور ہیں یا عامال بہت گھٹیا ہیں تو وہ بیسی اتنی زیادہ باریک ہوتا چلا جائے گا اور اتنی پریشانیاں ہوں گی یہاں تک کہ جو کفار ہیں وہ اس سے گزرتے ہوئے کٹ کے مر کے نیچے چلے جائیں گے اسی میں کوئی گر جائیں گے اور جو مومنین ہیں تو ان کے عامال کے حساب سے عامال اگر زیادہ اچھے ہیں تو وہ تو حدیث پاک میں کوئی تو گھوڑی کی طرح پار کر لے گا کوئی تیز ہوا کی طرح پار کر لے گا کوئی چمکتی ہوئی بجلی کی طرح پار کر لے گا ہے نا تو وہ عامال کی قوت پہ ہے وہاں پر اس لئے یہ نہ کہا جائے کہ مومنین کو تکلیف دیں آرہ مومنین کو تکلیف ہوگی کب جب حدیث پاک میں ہے کہ ان کے لئے تو وہ تو بجلی کی طرح پار کر لیں گے اور اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ ساری سارے لوگوں کے لیے باریک ہی ہوگا سارے لوگوں کے لیے باریک ہوگا جیسے کہ محتضلہ نے اسی وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ تو مومنین کو تکلیف دینا ہے اس لیے انہوں نے پلسرات کا انکار کر دیا چلیے پہلی بات تو یہ تکلیف دینا ہی نہیں ہے کیونکہ کسی کے لیے وادی کی طرح ہوگا کسی کے لیے کچھ ہے کسی کے لیے کچھ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ سب کیلئے باریک ہوگا تو ہمارا خدا تو قادر مطلق ہے وہ جس کو جو چاہے جس کیلئے جو چاہے ویسا کر دیں چاہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے لیکن جب وہ ہوا میں پرندوں کو اڑانے پر قادر ہے انسانوں کو دو قدموں پر چلانے پر قادر ہے کہ ایک ایک کونٹل وزن ہے پھر بھی دو قدموں پر چلتا ہے تو جو انسانوں کو دو قدموں پر چلنے پر چلنے پر قادر کر دیں اس پر قدرت رکھتا ہے پرندوں کو آسمان کے فضاؤں میں اڑاتا ہے انسانوں کو بھی ہواوں میں اڑا دیتا ہے آج کے زمانے میں ہوای جہاز ہوا اتنے ٹنوں وزن لے کر ہوا میں لوگوں کو لے کر اڑ رہا ہے تو جو اس پر قادر ہے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ باریک بال سے زیادہ باریک پل سے بھی مسلمانوں کو گزار دے آسانی سے اس پر قادر نہیں ہوگا وہ تو قادر مطلق ہے فعال لما یورید قرآن نے فرمایا وہ تو جو چاہے وہ کرتا ہے ہے نا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے ہے نا کہ جنتی لوگ جو ہوں گے جن کے عامال اچھے ہوں گے ایمان والے ہوں گے وہ تو اسے پار کر جائیں گے جو جنت میں جن کا دخول ہونا ہے وہی پر اسی وقت وہ تو پار کر کے چلے جائیں گے اور جہنم میں گرنے والے جن کے عامال کمزور ہوں گے وہ جہنم میں وہاں سے فسل کے گر جائیں گے ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا بارک ہے اتنا تیز ہے تو اس کو تو پاری ہی نہیں کیا جا سکتا ہے ہے تو اس لئے پاری ہی نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے انکار کر دیا ہے کچھ لوگوں نے مانا تو کہ پلسرات ہے یعنی ممکن تو ہے امکان تو مانا کہ ہو سکتا ہے ایسا لیکن وقوع پھر بھی نہیں مانا ہے کچھ لوگوں نے تو کہہ رہے ہیں کہ محتصلہ نے انکار کر دیا لئے انکار کر دیا ہے کچھ نے امکان مانا لیکن وقوع نہیں مانا فرماتے لئے انہو لا یمکن دلیل ان کی کیا ہے کہ اس پر اس کو پار کرنا ہی ممکن نہیں ہے وین امکان اور اگر ممکن ہو بھی فہو تازیب للمومنین تو یہ تو مومنین کو تکلیف دینا ہے اللہ کی شانیہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا کلمہ پڑے اور اس کو تکلیف دے ہے نا اس لئے یہ مومنین کو تکلیف دینا ہے اتنے باری کے پلسرات سے گزارنا اس لئے انہو نے انکار کر دیا والجواب جواب جواب تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے نا فرماتے ہیں جواب یہ ان اللہ تعالی قادر اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس سے گزرنے کی قدرت دے دے اس بات پر قادر ہے وَيُسَهِلَهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اور مومنین پر اس کا گزرنا آسان فرما دے اس پر قادر ہے سمجھے نہیں حَتَّى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُهُ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ یہاں تک کہ کچھ مومنین تو وہ بھی ہوں گے جو اس پل کو ایسے پار کر جائیں گے جیسے کہ چمکتی ہوئی اچھکتی ہوئی بجلی ہو ہے نا کہ ادھر چمکی پتا نہ چلا کہاں گئی ہے نا وَمِنْهُمْكَرْ رِيْهِ الْحَابَّةِ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی مومنین ہوں گے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرتے ہوئے چلے جائیں گے الہ غیر زالے کا تو الہ غیر زالے کے اس کے علاوہ تفاوت ہوگا درجات تو ہوں گے گزرنے کے اور اس کے عامال کے حساب سے ہے نا مِمَّا وَرَدَفِ الْحَدِيث اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی تفاوت بہت سارے طریقے ہیں جو حدیث میں وارد ہیں بہرحال حدیث میں وارد اور دوسری ایک حدیث میں نے یہ حدیث کا مفہومش سے پہلے میں ذکر کیا کہ مومنین کے لیے کچھ کے لیے تو وادی کی طرح ہوگا کچھ کے لیے کسی کی طرح ہوگا تو جب مومنین کے لیے وہ وادی کی طرح ہے تو اس میں آسانی پریشانی ہے ہی کہاں تو مومنین کو تعذیب ہے ہی کہاں ہے نا وَلْ جَنَّتُ وَنَّارُ وَحَقُّنَا ایسی جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے کیوں ان کے حقانیت پر دلیل دلیل وہی ہے کہ یہ عمر ممکن ہے اور ہر عمر ممکن پر اگر نصوص قائم ہو تو وہ نصوص کی بنا پر ثابت ہوں گی اور نصوص میں تعویل نہیں کی جائے گی دلیل لینل آیات والا حدیث کیونکہ آیات والا حدیث الواردہ جو کہ فی اس باتِ حمات جو جنت و دوزخ کے اس بات میں وارد ہیں اشہر من انتخفہ یا اشہر من انتخفہ کہ وہ مشہور اس سے کہیں زیادہ مشہور ہیں کہ وہ چھپائی جائیں یا وہ چھپیں یعنی چھپنے والے نہیں یہ اتنی زیادہ ہیں وَأَكْسَرُ مِنْ أَنْتُحْسَ اور اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ انہیں شمار کیا جائیں یعنی بے شمارہ حدیث وارد ہیں لیکن جنت و دوزخ کا کچھ لوگوں نے تو انکار کیا فلاسفہ وغیرہ نے انکار کیا وہ کہہ رہے ہیں جنت ہم نہیں مانتے دوزخ نہیں مانتے کیونکہ نسوس وارد ہیں کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور دوزخ ساتوں زمین کے نیچے ہے نا تو اب جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اگر جنت مان لی جائے تو آسمان کو پھاڑ کر ہی تو جائے گا ادھر ہرے بھائی کیسے جائے گا وصول جنت کیسے ہوگا آسمان کو خرق و التیام نہ سمجھا جائے گا بھائی فلاس پہ کہتے ہیں کہ خرق و التیام جائز نہیں ہے اس لیے ہم جنت نہیں مانتے بات سمجھائی تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ایک وجہ اور بھی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی انکار کرتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جنت اتنی وسیع ہے کہ ساتوں آسمان سما جائیں گے ساتوں زمینیں سما جائیں گی اس کا ایک ایک دروازہ اتنا بڑا ہے تو بھائی اگر اتنا بڑا ہے تو ہیں کہاں عالم اناثر میں تو ہو نہیں سکتے اور رہے عالم افلاق میں تو عالم افلاق میں ہو تو خرق و التیام لازم اور پہلی بات تو عالم افلاق بھی اتنے بڑے نہیں ہیں جتنی بڑے وہ جنت کا ایک دروازہ ہے ہے نا اس لیے انہوں نے انکار کر دیا سمجھے نہیں جواب کیا ہوگا جواب یہ ہوگا جناب جو آپ کہہ رہے نا کہ آسمانوں کے اگر اوپر ہو تو خرق و التیام لازم آ جائے گا یہ تو آپ کے اصل فاسد کی بنا پر ہے یہ تو آپ نے اس کا مدار کس پر اس کا مدار کیا بنا دیا اصل فاسد کے آپ کے نزدیک خرق و التیام جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک خرق و التیام باطل ہے وہ خرق و التیام باطل ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو جائز ہے ہمارے نزدیک کیا ہے حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تھے قرآن فرماتا ہے اور پھر قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو زمین پر اتار دیا ہے تو حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بتا رہا ہے کہ خرق و التیام جائز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے اللہ نے شبہ میراج میں اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے تو شبہ میراج میں اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو خرق و التیام ہوا نہیں ہوا روایتوں میں موجود ہے کہ پہلے آسمان پر فلاں ملے دوسرے آسمان پر فلاں نبی ملے تیسرے آسمان پر فلاں نبی ملے سب حدیث موجود ہیں اس لئے ہم تو یہ کہتے ہیں خرق و التیام باطلی نہیں ہے بلکہ جائز ہے بلکہ واقع ہے کیا ہے واقع ہے تو اس لئے آپ نے جو دلیل دیا وہ آپ نے اپنے اصل فاسد کی بنا پر دیئے جو ہمارے نزدیک فاسد ہے ٹھیک ہے نا ہمارے نزدیک کے سب جائز ہے اس لئے جنت و دوزخ کی حقانیت یہ اظہر من الشم سے فرماتے ہیں تمسک المنکرون انکار کرنے والوں نے استمساق کیا استدلال کیا اس بات سے کہ جنت تو موصوف ہے اس بات سے کہ اس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کی طرح یعنی جتنی آسمان اور زمین میں کشادگی ہے اتنی تو جنت کی کشادگی ہے تو پھر ہے کہاں ہے نا وَحَادَ فِي عَالَمِ الْأَنَاصِرِ مُحَالِ عالم اناثر میں تو یہ ہونی زکتی محال ہے وفی عالم افلاق اور عالم افلاق میں بھی محال ہے وفی عالم آخر یا کسی دوسری عالم میں ہو تب بھی یہ محال ہوگا کیوں کیونکہ دوسری عالم افلاق سے نکل کر اگر کہیں پر ہے تب بھی تو پہاں تک پہنچنا پھاڑ کر پہنچے گا اور ہر کوئی التیام کیا ہے یہ جائز نہیں ہے ان کے نزدیک فرماتے ہیں کسی دوسری عالم میں ہو خارج انان ہو جو کے عالم افلاق سے خارج ہو مستلزم اللے جوازی الخرق والالتیام تو وہ مستلزم ہو جائے کس کو خرق والالتیام کے جواز کو وہو باطل اور خرق والالتیام ہے باطل فلاسفہ کی نزدیک اس لئے انہوں نے جنت دوزخ کا انکار کر دیا قلنا ہم کہیں گے جناب یہ جو آپ نے کہا کہ خرق والالتیام باطل ہے یہ تمہارا اپنا ذابطہ ہے اپنا اصول ہے اپنے اصل فاسد پر آپ نے کہہ دیا کہ جنت دوزخ مانے تو مانے کہا یہ تمہارے اصل فاسد پر مبنی ہے وَقَدْ تَقَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي مَوْضَعِهِ اور ہم نے اس پر گفتگو اس کی جگہ میں کر دی ہے اس کی جگہ میں کر دی ہے کیا مطلب بڑی بڑی کتابوں میں مفسود جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں اس پر گفتگو ہے اگر اس پر گفتگو کے خرق والالتیام جائز ہے یا نہیں ہے اس کے تعلق سے اگر آپ تفصیلی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو مجدد عاظم آلہ حضرت فازل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الکلمت الملہمہ کو پڑھئے وہاں پر آلہ حضرت نے اس عقیدے کو اس کے علاوہ دیگر فلاسفہ کے نظریات کو بلکل پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے آپ وہاں پر پڑھئے